بسم اللہ الرحمن الرحیم فیض حمید کو جو خسید رہے ہیں نائنف میں میں اس کا مقصد ہے کہ عمران خان کو ملیٹری جیل میں شفت کر دیا جائے اور اس کے لیے یہ سارا جو تماشاں لگایا ہے فیض حمید کا جس کو عمران خان نے یہ بھی کہا کہ نائنف میں کے لیے مگر فیض حمید کا کوئی تعلق ہے وہ بہت ساتھی سی ایک چیز ہے اور اس کو وہ کہتے ہیں سی سی ٹی وی کوٹیں وہ پیش کی جائے یہ صور بھی ہوتا ہے تو وہ پیش کی جائے ملیٹری کوٹ میں جانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو بہت پتہ نہیں چلے رہا کہ انہوں نے عمران خان کو کس چیز کیلئے چارج کیا ہمیں یہ بھی اطلاع مل رہی ہے کہ عمران خان کو الیمنیٹ کرنے کا حیصلہ ہوا ہے اگر یہ مقصد یہ ہے کہ جلدی سے القادر میں کنوٹ کریں اور تین مہینے کو جیل میں رکھیں کہ کیا عمران خان کو اس لیے کر رہے ہیں تاکہ ان کو یہ الیمنیٹ کر لیں ان کو یہ ختم کر دیں ہم اب اس چیز کے لیے آپ کو مل یہ بتا رہے ہیں ہم اکیلے ہی بیٹھ جائیں گے سڑک کے اوپر جا کر ہمیں کسی کی ضرورت نہیں پڑے گی ہم اٹھیں گے نہیں اگر انہوں نے اس قسم کی جو حرکت سوچی بھی اور یہ اگر سوچ رہے ہیں کہ جو کوئی اس قسم کی حرکت سوچ رہے ہیں جو فیض عیسیٰ کو ایکسٹینشن صرف فسلیت دینے کے لیے سارے پوششیں کر رہے ہیں فیض عیسیٰ حضر چلا گیا ہے عمران خان نے کہا ہے کہ فیض عیسیٰ کے دو مہینے جانے پہ یہ جو سارا الیکشن ہے یہ کلٹ جائے گا فیض عیسیٰ یہ وہ آدمی شخص ہے جس نے ہر قسم کی کوشش کر رہے ہیں ہر قسم کی کوشش کر رہے ہیں کسی طرح عمران خان کو بھی ختم کر رہے ہیں اس نے پی ٹی آئے ختم کی ہے لیکن سارا مقصد ان کا یہ تھا کہ عمران خان کو ختم کیا جائے نہ بھولیں عمران خان کئی دفعہ بتا چکے ہیں بارہ بتا چکے ہیں عاصم منیر صاحب ہو گئے یہ فیض عیسیٰ صاحب ہو گئے آمیر فاروق ہو گئے یہ سب لنڈن اگریمنٹ کا حصہ ہیں اور یہ کس کو چاہیے یہ سارا ہاں سرطان راجہ تو بھولے ہی نہ کیونکہ وہ ان کو یہ سارا کچھ امپلیمنٹ کرنا تھا پر کس کیلئے کیا جا رہا ہے وہ نواز شریف جو سولہ ستنہ سیٹے لے کر اس کو پتہ ہے کہ بالکل حال مانی بھی ہے یہ ان کے لئے ان کو فسلیٹیٹ کرنے کے لئے اس اگریمنٹ کے مطابق یہ ہو رہا ہے لیکن اب کیونکہ نہ پی ٹی آئی ختم ہوئی ہے نہ یہ خار ماننے کو تیار رہے ہیں کیونکہ لوگ اس وقت اسی سے نوے فیصد لوگ اس پورے نظام کے خلاف کر رہے ہیں اور اب ان کو جب پینک کر گئے ہیں اور ان کو سمجھ نہیں آ رہی اور اب خود یہ خوف زدہ ہیں تو انہوں نے یہ سوچا ہے کہ عمران خان کو یہ ختم کر دیں آپ اس چیز کے اوپر یہ مطابق میں ان کی بہت بڑی بھول ہے فیض عیسیٰ کو اپنی عزت بچا کر اور اپنی جان بچا کر میرے خیال میں چھپ کر کے جو اس کا ٹائم آئے ہے چھپ کر کے ریٹائر کر دیں پاکستان کے ساتھ آگے تو ظلم نہ کریں تو بہتر ہو ہم یہ کہنا چاہ رہی ہیں آپ کے قاضی فیض عیسیٰ جو ہے وہ مجودہ دور کے ساکر نسار ہے جو فیض عیسیٰ کر چکے ہیں شاید بیٹا آپ بھی چھوٹے شاید آپ آٹھ نو مینے سے دیکھنے رہے ایک سال سے فیض عیسیٰ نے جب جب سے آئے ہیں جو انہوں نے آج کیا جب انہوں نے ہودیبیا پیپر میلز کے فائلوں کو کہا تھا بند کر کے آئندہ کبھی یہ دبائی نہ کھلے تو نواز شریف کی وہ کیا تھی وہ جو ساری کرپشن تھی اور جو انڈین لنکس تھے وہ انہوں نے فائل بند کروائی تھی وہ دبائی بند کروائی تھی ایک دوسرا آپ کو یاد ہوگا کہ جو زرینہ عیسیٰ ہے کہنا میں سرینہ عیسیٰ ہے نہیں میں کہا میں میں کنفیوز ہو جاتی ہوں کہ زرینہ عیسیٰ بھی ہیں اور سرینہ عیسیٰ بھی ہیں انہوں نے جا کر جب انکان کھان کو پرائم منسٹر بھی اٹیک کیا تھا کب تو وہ بات کر سکتی تھی ان کو تو اجازت ہے کرنے کے لیے تو ہم کیوں نہیں کر سکتے وہ ججز کو بھی انہوں نے جا کر دمکیاں دے دی تھی کہ اپنے لیے ساتھ سے بتاؤ تو اگر ہم بات کریں تو جرم ہو جائے گا تو ہی نے عدالت ہو جائے گی لیکن عدالت کو بھی اس وقت سارا پاکستان دیکھ رہے گی کیا کر رہے ہیں فائز عیسیٰ نہیں اس کی لوکری قسم ہو جائی ہے وہ ملازم ہیں اس ملک کا اب گھر جائے یہ پوری کائنات بدلی جا رہی ہے پورے پاکستان کو دعو پر لگا رہا ہے تاکہ فائز عیسیٰ کو تو کس لیے ایکسٹینشن دینی ہے کس کے لیے وہ بٹھایا ہوگا ہے کس کو بچانا ہے ہمارے بھائی کی زندگی طفلے میں نہیں ہونے جائی ہے اگر فائز عیسیٰ کا یا کسی کا خیال ہے کہ یہی حل ہے یہ حل نہیں ہوگا وہ چکتا کے گھر چلے جائے آپ نے مران خان صاحب کو جمنیٹ کرنے کی بات کی خان صاحب نے بھی کیا اس کا خطیقہ کا اظہار کیا یا یہ آپ کے سوال یہ اچھا ہمارے پاس آیا اور ہم نے ان کو بتایا اور انہوں نے آگے سے کہا زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں اور وہ ہمیشہ یہی بات کرتا ہے لیکن میں تو یہ بات کر کہ میں آپ کو اپنا کنسان بتا رہا ہے ہم بتا رہے ہیں اپنا کنسان ہماری تو وہ یہی کہیں گے اور ان کا امان بھی پتا ہے ہمارا بھی مضبوط ہے لیکن یہ تو نہیں مطلب کہ ہم چھپ کر کے بیٹھ کے انتظار کریں کہ وہی ایسی حرکت کرتے تو ہماری بھی ذمہ داری بنتی ہم سب کی جو باہر ہیں ہم سب کی ذمہ داری بنتی کتنا قیمتی ہمارا اساس ہے ہمارا بھائی صرف نہیں ہے پاکستان کیلئے بڑا قیمتی ہے تو ہمیں ان کی حفاظت لگنا ہمارے پر سارے سے بڑا آپ نے کہا ہم اکیلے بیٹھ جائیں گے بھائیس کو احتجاج بھی ہونے جا رہا ہے شیر عبدالمرد کی بھی میں احتجاج کی بات نہیں وہ سارے کر رہے ہیں دیکھیں کل شیر عبدالمرد نے یہ بھی کہا کہ جب میں اندر گیا تو میں نے ہاتھ میں لیا تو خان صاحب نے ان کے دلے لگا لیا خان صاحب نے صرف ہاتھ میں لیا میرے خیال میں باہر آیا کہ اس قسم کی جیسے دیکھیں ہمیں عادت نہیں ہم جب آگے بات ہوتی ہے صحیح بات ہوتی وہ ہی کرتے ہیں شیر عبدال کو صحیح راستے میں چلنا چاہیے اگر اس نے آگے چلنے میرے خیال میں لیڈ کرنے سوابی کا بھی جلسہ ہو چکا ہے لوگوں نے خود نکل آنے کسی کو لیڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے ہاں شامل ہونا چاہیے لیکن یہ کہنا کہ ہوج کوئی جلسہ کر رہے ہیں جلسہ یہ جب لوگ شرکت کرتے ہیں وہ لوگ اپنی خوشی اور اپنی نفسی سے آتے ہیں اس کے لیے اپنے ڈیڈ بکریاں نہیں ہیں کہ جن کو آپ نے چراوے نے بلانا ہے تو وہ آ جائیں گے اس لیے صحیح بات کرنی چاہیے میں تو اس کے میڈیا پہ بھی آج کہہ رہی ہوں دیکھیں ہماری بھی چھوڑی سے ہم نے دیکھا بڑا کچھ سے آپ سب کے ساتھ مل کر اس کے لیے صبر بھی کرتے ہیں لیکن بس آپ ایک حد ہو گئی ہے ساری گے میں بند کریں ساری لڑائیاں بند کریں اور سارے فوکس کریں امران خان کے لیے نکالنے کے لیے لوگ یہی چاہتے ہیں انہوں نے ووٹ اس لیے دیا تھا کہ امران خان کو ہمیں باہر نکالنے پر میرے خیال میں جو قیادت اس وقت جرا سوڑا سے سیریس ہو جائے بچوانا یہ حرکتیں ہیں میرے خیال میں سب سیدھے ہو جاؤں لی تو ہم ان کو کہنے کے پاس بہت ہو گئی ہے یہ ساتھ ہی پارلیمنٹ لاجز ہیں بہت کم لوگ نظر آتے ہیں جب بھی کوئی پیشی ہوتی ہے آپ بھی آتی ہیں سارے آتے ہیں پارلیمنٹ اینیز نہیں آتے لیکن ہمارا تو بھائی ہے ہم تو آئیں گے ٹھیک ہے ہم ہی کافی ہیں ہم ارلوگ ہیں سارے حضرت وہ تو نہیں کوت میں آ سکتے آپ کو فتح لوگوں کا تو بڑا دلوں کا آنے کا آنی سکتے ہم کافی ہمیں کسی کی ضرورت میں ہیں ہم اپنے بھائی کے لیے بیکھیں گے آ کر اور بے ہاں جروا کے انشاءاللہ چھونے گے میڈم بتائیے گا آپ نے کہا جیسے شرف زمربت نے باہر آ کے اور بات کی اندر کچھ اور ہوا تھا تو ان کو بائیس اگستان انہوں نے کہا کہ خان صاحب نے مجھے ٹاسک دیا ہے کہ میں جلسہ کروں دیکھیں وہ کہیں گے کہ میں نے ٹاسک دینا وہ تو بائیس کار ایسی پلان ہوا ہوا تھا تو کیا ٹاسک ہوتا ہے لوجسٹکس کرنی ہے بسیں منیج کرنی ہے بھئی سب نے آ کے ٹینٹ کرنے سب کو مل کر یا مقابلہ نہیں آ آپس میں سب کو مل کے اس وقت چلنا ہے سارے اس وقت مل کے چلیں مقابلہ مقصد ایک ہونا چاہیے آپ مل کر چلیں آپ اکٹھے ہو کے چلیں یہاں کوئی ریس تو نہیں ہے جسے کلاس روم میں میرے مارکس کم ہے زیادہ ہیں سب کو مل کر ایک ٹیم بن کر چلنا چاہیے یہ نہیں سوچ کے چلنا چاہیے کہ میں آگے نکل جاؤں یا کوئی پیچھے رہ جائے بس یہی میں کہنا چاہیے بہت شکریہ